اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گللی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی ناظرین کرام اس ٹائم پاکستان میں حکومت سازی کو لے کے ساری کی ساری پارٹیز متحرک ہیں جن میں سرے فیرس پیپلز پارٹی نون لی اور پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب اور اچانک سے فیصلہ کیا ہے اب کیا یہ فیصلہ انہوں نے کسی کے دباؤ میں آ کر کیا یا پھر یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا یہ فیصلہ خوشہائند ہوگا یا نہیں یہ تو ناظرین کرام وقت آنے پہ پتا چلے گا لیکن دوسری طرف جو گٹ جوڑ چل رہے اس ٹائم پاکستان پر ایک پی ڈی ایم ٹو مسلط کرنے کی وہ بھی ایک عجیب و غریب موڑ پہ بات پہنچ گئی ہے کل تک بلاول زرداری کہتے تھے ہم اپنی شرائط منائے بغیر وزارت عظمہ کا ووٹ نہیں دیں گے ہماری شرائط مانے ہمارے منشور پہ چلیں اور آج بلاول زرداری نے وہ ساری باتیں پیچھے چھوڑ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ڈی ایم ٹو ہی بنے گی دوبارہ جس میں اہم وزارتیں اہم لوگوں کو مل رہی ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام الیکشن کمپین میں بلاول زرداری کہتے رہے کہ بوڑوں کو فارق کرائیں عمر رسیدہ سیاستدانوں کو فارق کرائیں نوجوانوں کو موقع دیں اور اب عمر رسیدہ سیاستدان صدر عمر رسیدہ سیاستدان وزیر اعظم عمر رسیدہ سیاستدان بڑے بڑے احدوں پہ اب ڈیسائیڈ ان لوگوں کا یہ ہوا ہے شباشری وزیر اعظم آصف علی زرداری صدر سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی پپلز پارٹی گورنر سندھ کے لیے پر توڑ رہی ہے ایم کیو ایم اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی پارٹیز کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو ان لوگوں نے پوری کرنی ہے لیکن اس سب میں پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان کی عوام کا کیا بنے گا یہ کوئی نہیں سوچ رہا کیونکہ اگر یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت بن جاتی ہے ویسے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے پیچھے یہی کچھ رہ جاتا ہے اب یہ جو پی ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ بننی ہے اس گورنمنٹ میں کیا ہونا ہے ناظرین اکرام چھ مہینے سات مہینے میں ایک طفان آنا ہے بلکہ طفان بھی نہیں ایک سنامی آنا ہے اور وہ سنامی کس چیز کا ہوگا وہ سنامی ہوگا مہنگائی کا جس میں عوام پسے گی اور پستی ہی چلی جائے گی بجلی مہنگی ہو جائے گی پیٹرول مہنگا کھانے پینے کی اشیا مہنگی گیس مہنگی ہر چیز اتنی مہنگی کر دی جائے گی کہ وہ غریب آدمی کی پہنچ سے تور ہو جائیں گی اب اگر ان کے منشور میں دیکھیں تو ان کے منشور میں جو سرے فیرس چیز ہے وہ ہے بجلی کے یونٹ فری اب بجلی کے فری یونٹ دینے میں پپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا تین سو یونٹ فری دیں گے نون لیگ نے وعدہ کیا تھا دو سو یونٹ فری دیں گے ویسے تو یہ سیاسی وعدے ہیں جو الیکشن سے پہلے سب کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو ملا لے تو یہ پانچ سو یونٹ بنتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک بھی یونٹ فری دے پائیں گے عوام کو کیا ان لوگوں کو فرصت ملے گی اپنی جیبے بھرنے سے اور اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے سے کہ یہ لوگ عوام کی طرف جائیں عوام کے حالات دیکھیں اور عوام کے لیے کچھ کریں مہنگائی کنٹرول کریں سولہ ماہ کی حکومت ہم نے پی ڈی ایم کی دیکھ لی پاکستان کی بدترین اور نا اہل ترین حکومت تھی اور اب پھر سے وہی حکومت بننے جا رہی ہے تھوڑے سے مختلف انداز میں تھوڑے سے پارٹیز چینج کر کے لیکن دوہرایا وہی جا رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم پارٹ ٹو اب پی ڈی ایم پارٹ ٹو اگر بنتی ہے تو سال ڈیڑھ سال یہ حکومت مشکلی ہے کہ نکالے کیونکہ حالات ایسے ہو جانے ہیں کہ شاید عوام سڑکوں پہ آ جائے یا تو عوام سڑکوں پہ نہیں آئے گی تو پھر بھوکے مرے گی تو بھوکے مرنے سے بہتر یہی ہوگا کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور اگر عوام سڑکوں پہ آ گئی اور اس دفعہ پی ڈی ایم کے پاس یہ بھی کوئی انزام نہیں ہوگا کہ فلان نے یہ کر دیا فلان نے وہ کر دیا نہ ان کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانی دی ہے جیسے شباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے اور ہم نے اپنی سیاسی قربانی دی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے particulApp ہم نے سولہ ماہ میں سیاسی قربانی دی قربانی تو آپ لوگ پاکستان کی دے رہے ہو عوام کی دے رہے ہو قربانی سیاسی قربانی جو ہے وہ تو کوئی بھی سیاست دان دینے کو تیار نہیں ہوتا قربانی تو آپ لوگ عوام کی دیتے ہو قربان تو عوام ہوتی ہے بیڑا تو عوام کا غرق ہوتا ہے غریب آدمی آج آٹا نہیں خرید سکتا ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ہے ایک غریب آدمی جس کے گھر میں چھے سے سات بچے ہیں اس کے گھر میں ایک مہینے کا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو دو سے ڈھائی من آٹا کھایا جاتا ہے یعنی کہ بارہ سے پندرہ ہزار روپے کا صرف اور صرف آٹا اب اگر ایک بندہ پندرہ ہزار روپے کا آٹا اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے یعنی کہ روٹی اس کے ساتھ سبزی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ کبھی بندہ کچھ اور بھی پکا لیتا ہے کبھی بندے کا دل کرتا ہے میں گوشت کھالوں غریب آدمیوں کا بھی دل کرتا ہے تو چالیس پچاس ہزار روپے تو کہیں بھی نہیں گئی مہینے کے جو کم سے کم خرچ ہے اور تنخواہیں کیا ہیں بیس ہزار بائیس ہزار پندرہ ہزار میکسیمم میکسیمم غریب آدمی کو کیا ملتا ہے مہینے کا پچیس ہزار تو جو حالات بنا دیئے گئے پچھلے سولہ مہینوں میں وہی حالات دوہرانے کے لیے وہی حکومت دوہرانے کے لیے پھر سے پر تولے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب کو صرف یہ خوشی ہے مجھے وزارت عظمہ کی سیٹ ایک دفعہ پھر مل جانی ہے وہ خوش ہے جتنی ٹرولنگ نون لیگ کی الیکشن کے دن سے لے کے آٹھ فروری سے اب تک ان چودہ پندرہ دنوں میں جتنی ٹرولنگ پپلز پارٹی نے نون لیگ کی کر دی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہوتا تو پپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہوتا لیکن خیر اس کو پھر وہ سیاسی بیان اور ان چیزوں کا نام دے دیا جاتا ہے پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سوچنے شروع ہو جاتے ہیں کیسے عوام کو کھائیں کیسے عوام کو بے حقوق بنائیں تو ناظرین اکرام آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے ملک میں ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت آنے والی ہے اپنی سیٹ بیلٹا کس لو اپنے حسنو اجازت دیو اللہ حافظ